ہلو اسلام علیکم گائز میرا نام ہے وجات اور آپ دیکھ رہے ہیں توپ شوز اپ ڈیٹ یوٹیوب چینل تو گائز آج ہم بات کریں گے توپ فائف ایسے بڑے پاکستانی ڈراموں کے بارے میں جنہوں نے ہر طرف آگ لگائی ہوئی ہے اور انڈیا پاکستان سمیت بنگلہ دیش میں بھی کافی زیادہ مقبول ہو رہے ہیں تو گائز اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبانا نہ بھولئے گا تو گائز نمبر فائف پر آنے والے ڈرامے کا نام ہے ڈراما سیریل دھوکھا ناظرین یہ ایک ایسا پاکستانی ڈراما ہے جس نے آتے ہی دیکھنے والوں کے دلوں کو چھو لیا اور یہ ایک ایسا پاکستانی ڈراما ہے جس کا شائعین نے کافی انتظار کیا اور یہ ڈراما نہ صرف پاکستان میں بلکہ انڈیا میں بھی کافی پسند کیا گیا ڈراما سیریل دھوکھا کی لیڈ کاسٹ میں افان وحید، کومل میر، سنم جنگ اور آغالی جیسے بڑے عدکاروں نے کام کیا اور ان سب کی عدکاری کو کافی زیادہ پسند کیا جا رہا ہے ڈراما سیریل دھوکھا کی کانی میں فیملی ایشو، رومینس، دھوکھا اور حصد پر مبنی ہے جسے دیکھنے کے بعد آپ بہت انجوائے کریں گے ڈراما سیریل دھوکھا کو مہک نواب نے لکھا اور کاشف سلیم نے ڈریکٹ کیا اور یہ ڈراما اے ایر وائی ڈیجیٹل پر اون ائر ہوا تو گائیس، نمبر فور پر ہے ڈراما سیریل جیسے آپ کی مرضی ناظرین آج کل اے ایر وائی ڈیجیٹل پر چلنے والے اس ڈرامے کے کافی چرچے ہو رہے ہیں اور یہ ڈراما ٹی آر پی کی ڈیس میں سب سے آگے ہے ڈراما سیریل جیسے آپ کی مرضی کو نیلہ زہرہ جعفری نے لکھا اور سب احمید نے ڈریکٹ کیا ڈراما سیریل جیسے آپ کی مرضی کی لیڈ کاسٹ میں دوری فیشہ سلیم، میکل زلفکار، کرن ملک، حیرہ عمر، علی طاہر، جواد شیخ، مشال خان اور علی سفینہ جیسے بڑے عدکاروں نے کام کیا ڈرامی کی قانی ہے کہ ایسے شادی شدہ جوڑے علیزے اور شہریار کے گھرد گھومتی ہے جو ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے ہیں لیکن شہریار کی بہن نتاشا ان دونوں کی زندگی میں زہر گھول دیتی ہے ڈرامی کی سٹوری کو کافی زیادہ پسند کیا گیا کیونکہ اس ڈرامے میں کئی اہم سوشل ایشو کو ہائی لائٹ کیا گیا تو گائز نمبر تھری پر ہے ڈراما سیریل میں ناظرین اس وقت ایر وائی ڈیجیٹل پر جس ڈرامے نے دھوم بچائی ہوئی ہے وہ ہے ڈراما سیریل میں اور اس ڈرامے کو پاکستان سمید انڈیا میں بھی دیکھا جا رہا ہے یہ کہلیں کہ اس ڈرامے نے پاکستان انڈیا بنگلہ دیشار طرف آگ لگائی ہوئی ہے ڈراما سیریل میں کی کہانی میں جہار و میس دیکھنے کو ملتا ہے وہیں انا پرستی خود پرستی جیلسی جیسے ایشو کو ہائی لائٹ کیا گیا ڈراما سیریل میں کی کہانی مبشرہ نامی ایک سرفیری جذباتی لڑکی کے گرد گھومتی ہے جو دولت کے نشے میں چور ہوتی ہے اور ہر چیز کو اپنے سے نیچے سمجھتی ہے ڈراما سیریل میں کی لیڈ کاسٹ میں آئیزہ خان اور وہاج علی نے مرکزی کردار نبھایا اور ان دونوں کی دل کو چھو جانے والی ادکاری کو کافی زیادہ پسند کیا گیا جبکہ ان کے علاوہ کئی اور بڑے ادکار اس ڈرامے میں شامل ہیں زنجبیل آسم شاہ کی تحریر کردہ اور احمد بھٹی کی ڈریکشن میں بننے والا ڈراما سیریل میں اے آر وائی ڈیجیٹل پر اون ائر ہوا تو گائیز نمبر ٹو پر آنے والے ڈرامے کا نام ہے ڈراما سیریل منت مراد ناظرین حالی میں جیو ٹی وی کی ایک امدہ پیش کش منت مراد ایک اور ایسا پاکستانی ڈراما ہے جس نے آج کل ہر طرف دھوم بچائی ہوئی ہے جس کی بڑی وجہ ڈرامے کی سٹوری اور منت مراد کی لف سٹوری اور ان دونوں کے گھر والوں کے مسئلے مسائل اور ان دونوں کے ایک ہونے پر آنے والی رکاوٹوں نے اس ڈرامے کو اور بھی زیادہ سپیشل بنا دیا ڈراما سیریل منت مراد کی لیڈ کاسٹ میں اکرا عزیز اور تلہ چہور نے مرکزی کردار نبھایا اور ان دونوں کی دل کو چھو جانے والی ادھکاری کو کافی زیادہ پسند کیا گیا ڈرامے کو ندہ اختر نے لکھا اور سید وجہ تحسین نے ڈریکٹ کیا تو گائز اگر آپ نے یہ ڈراما نہیں دیکھا تو ایک بار لازمی دیکھیں تو گائز ہمارے آج کے نمبر ون پر آنے والے ڈرامے کا نام ہے ڈراما سیریل سکون ناظرین ایک ایسا یونیک سٹوری پر مبنی ڈراما سیریل سکون ایک ایسا نیا ڈراما ہے جو کافی زیادہ مقبول ہو رہا ہے اور نہ صرف اس ڈرامی کی سٹوری کمال بلکہ ادھکاری لا جواب ہے ڈراما سیریل سکون کی کہانی ایک اینہ نامی معصوم سی لڑکی کے گرد گھومتی ہے جس سے رزہ نامی لڑکے کے غیر سنجیدہ رویہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس سے نہ صرف اس کی زندگی اصل انداز ہوتی ہے بلکہ ان کے گھر والوں کو بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ڈراما سیریل سکون کی لیڈ کاسٹ میں احسن خان اور سنہ جاوید نے مرکزی کردار نبھایا اور ان دونوں کی دل کو چھو جانے والی ادھکاری کو کافی زیادہ پسند کیا گیا جبکہ دیگر کاسٹ میں صدرہ نیازی خاخنچہ نواز اور عدنان سمد خان جیسے بڑے ادھکاروں نے کام کیا مسمانوشین کی تحریر کردار اور سراج علا کی ڈریکشن میں بننے والا ڈراما سیریل سکون اے آر وائی ڈیجیٹل پر اون اے ائر ہوا تو گائز یہ ہیں وہ ٹو فائی بڑے پاکستانی ڈرامے جو حالی میں چلنے والے بیسٹ پاکستانی ڈراماز ہیں اور یہ ڈرامے آپ کو ایک بار تو لازمی دیکھنے چاہیے تو گائز اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور ہاں بیل کے آئیکن کو دبانا نہ بھولی گا تو ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ